اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کیا ہے جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے میرے ذہن میں کیا بات آتی ہے اور اگر میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے ذہن کو تھوڑا سا دوڑائیں اور سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کیا پرسیپشن آ رہا ہے اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس کو ڈیفائن کریں کیا مطلب ہے آپ کا کہ آپ کسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور کیا مطلب ہے آپ کا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ٹرسٹ کرو اس سے کیا چاہتے ہیں آپ تھوڑا سا سوچیں اس پر ٹرسٹ کیا ہے تو ٹرسٹ جو ہے وہ کسی کے ذہن میں کوئی پھیال آ رہا ہے کیا ہے ٹرسٹ جی فرمائیو اپنی بات آسانی سے کہہ سکے ٹھیک ہے یہ بالکل ٹرسٹ ٹھیک ہے اس کی ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ کے نتیجے میں یہ ممکن ہوتا ہے اور کوئی بتائیے میرے کسی بھی ایکشن کو دیکھنے کے آپ کے اپنی رہے ہیں مجھ سے یہ انتائیر ٹائپ ہوا ہے اس میں اس میں کوئی شرطہ پہل نہیں ہوتا اچھا گمان کرنا میرے لئے ممکن ہو سکے لوگوں سے تعلق کے نتیجے میں ٹھیک ہے اور بتائیے جی فرمائیو سبحان اللہ کسی کی نیت پر شک کرنے سے کامل پرہیز یہ ٹرسٹ کا سٹارٹنگ پوائنٹ کسی کی نیت پر شک کرنے سے مستقل اور مکمل پرہیز اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کے بارے میں ہم جان نہیں سکتے ہیں اگر کسی انسان سے کوئی غلط کام ہوا ہے تو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ارادتا شعوری طور پر اپنی انٹینشن کی انوالفمنٹ کے ساتھ اس نے ایسا کام کیا ہے آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا تم سے یہ نہیں ہوا تم نے یہ غلط کیا تم نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی نہیں نبھا سکے لیکن تم نہیں نبھانا چاہتے تھے تمہاری نیت ہی نہیں تھی اس کام کو کرنے کی تم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس کو کرو ایسا سوچنے سے مستقل اور مکمل گریز یہ ٹرسٹ کی فاؤنڈیشن ہے ٹرسٹ جو ہے انسان کے حوالے سے جب تک ہمارا بیسک تصور انسان جو ہے نا ٹرسٹ کی کیپیسٹی بیسک تصور انسان کی کریکشن سے پیدا ہوتی ہے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اس طرح زندہ ہی گذارتے ہیں کہ ان کے بیک آف دا مائن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ویسے تو انسان ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے لیکن بس میں آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوں بنیادی طور پر رب کریم نے انسان کو ٹرسٹ کے قابل بنایا ہے جس پر رب کریم ٹرسٹ کر سکتا ہے اس پر انسان ٹرسٹ نہیں کر پاتا یہ ہے ڈائلیما رب کریم نے جس کو نیابت کے قابل سمجھا ہے رب کریم نے جس پر اعتماد کیا ہے رب کریم کو جس پر مان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروجیکٹ کو جس کے حوالے کر کے گئے ہیں اپنا مشن جس انسان کو سوپ کے گئے ہیں اس انسان پر میں اعتماد نہ کر سکوں یہ میرے لئے مناسب نہیں ہے تو ایک بیسک لیول پر اچھا جب بیسک لیول پر انسان کے اوپر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو تین چیزیں ہیں ایک ہے انٹینٹ ایک ہے نیچر ایک ہے پوٹینشل پوٹینشل یعنی بیسک انسان کی انٹینٹ کے بارے میں برا جاننے برا سمجھنے برا گمان کرنے سے مستقل گریس کرنا برا آدمی بھی اگر یعنی بالفرص کوئی انسان اعلانیہ طور پر یا کوئی غلط کام بظاہر سامنے بھی کر رہا ہے تو اس کی انٹینٹ کے بارے میں بس ٹھیک ہے اس کے عمل کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں اس کی انٹینٹ پر کوئی کلام نہیں کر سکتے ہیں یہ احتیاط بات واضح دوسرا ہے اس کے پوٹینشل بلکہ دوسرا ہے اس کی نیچر اس کی فطرت ہر انسان کی فطرت رب کریم نے خیر پر بنائیا آج دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں بلکہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں آٹھ عرب کی آبادی یہ سب اوریجنلی مسلم تھے تمام کے تمام انسان اوریجنلی مسلم تھے آٹھ عرب انسان اوریجنلی مسلم تھے وہ اسلام پہ کھڑے نہیں رہ سکے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن رب کریم نے تو ہر انسان کو مسلمان پیدا کیا تھا اور اسلام سے کمیٹمنٹ نبھا سکنے کی استطاعت کے ساتھ پیدا کیا تھا اسے پوٹینشل کہتے ہیں اسلام کے اوپر اسے ڈیزائن کیا تھا اسے فطرت کہتے ہیں تو اس کی انٹینٹ کو اس کی نیچر کو اور اس کے پوٹینشلز کو پوٹینشلز کیا چیز ہے ہماری جو اس وقت یعنی کچھ ہماری ایبیلیٹیز ہیں جو ہماری ڈیولپ ہو چکی ہیں لیکن ہماری ایبیلیٹیز بہت کم ہوتی ہیں ہمارے پوٹینشلز کے مقابلے ہمارے پوٹینشلز کاؤنٹیبل نہیں ہوتے ہمیں خود اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا کچھ کر سکنے کا امکان چھپا ہوا ہے انسان کے اندر امکانات خیر و خوبی بے انتہا ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے اسے پوٹینشل کہتے ہیں انسان کی فطرت اللہ نے خیر پر بنائی ہے اسے ہم نیچر کہہ رہے ہیں اس کی نیتیں جو ہیں اچھا یہ پوٹینشل اور نیچر اللہ کے باغی کی بھی بارحال اس کے اندر پوٹینشلز بھی ہیں اس کی نیچر بھی اللہ نے اچھی بنائی ہے جب رب کریم اسے ہدایت دے گا وہ واپس اپنے پوٹینشل کو بھی پوٹینشلز کو تو خیر اللہ کا باغی بھی ایکسپلور بھی کر رہا ہوتا ہے یوٹیلائز بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے پوٹینشلز کو اپنی ایبیلٹیز میں ٹرانسفارم بھی کر رہا ہوتا ہے ہم جو کچھ بھی کرنے کے قابل ہوئے ہیں اس کا امکان رب کریم نے ہمارے اندر رکھا تھا یہ ہمارے پوٹینشلز ہیں پوٹینشلز کو میں اردو میں کہتا ہوں امکانات یا امکانی صلاحیت تو اگر ایک انسان رائٹنگ کی ایبیلٹی آپ کے پاس ہے رائٹنگ کا پوٹینشل آپ کے اندر تھا ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے اندر رائٹنگ کرنے کا پوٹینشل ہوتا ہے لینگویج سیکھنے کا بولنے کا پوٹینشل ہوتا ہے پھر وہ الحمدللہ صلاحیت بن جاتی ہے پھر بہت ہی کمال کی بہت ہی زبردست قسم کی سکل بن جاتی ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے کیا کچھ کر سکنے کے امکانات کا مالک ہے that is called پوٹینشل اور یہ بہت زیادہ ہے ہیومن پوٹینشل اس کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو میزر نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو اسی طرح فطرت ہے اسی طرح انٹنٹ ہے تو انسان جو ہے وہ اپنی انٹنٹ میں برا بھی ہو جاتا ہے اچھا بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم کسی انسان کے بارے میں جب ہم ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کے بارے میں عموما ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں معاشرہ بہت خراب ہے ٹھیک ہے معاشرہ بگڑا ہوا ہے یہ بات صحیح ہے لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن وہ رب کریم نے ان کے اندر جو خیر کا مادہ رکھا ہے جو سبسٹنس آف خیر رکھا ہے اس سے محروم نہیں ہوئے اسی طرح رب کریم نے ان کے اندر نیکی پہ چلنے اور اچھے کام کرنے کا پوٹینچل رکھا ہے اس سے وہ محروم نہیں ہوئے ان کے اندر ٹھیک ہے ایک انسان میں اس وقت صلاحیت نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیولپ بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے اندر ٹرسٹ کرنے کی کیپیسٹی ٹرسٹ یعنی جو تصور انسان ہے یا پرسیپشن آف انسان ہے اس کو کریکٹ کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور یہ بلکل بیسک لیول کی چیز ہے اور اس کا جو پہلا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی نیت کے بارے میں برا گمان کرنے سے مستقل گریس کریں اور اس ذمہ داری کو ایک مذہبی ذمہ داری سمجھ کے نباتے رہیں آخری سانس تک یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے موسیقی